السلام علیکم فرنگز میں ہوں گلناس اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھن او گلناس یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کچھنے بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بچوں کے لئے بنا رہے ہیں ہم یہ کٹس سپیشل ریسپی ہے اور یہ ہے کپکیکس بچے بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ یہ بچوں کو بنا کر دیں بردے پارٹیز میں اور بچوں کو لنچ باکس میں آپ ڈال کر دیں تو بچوں کو بہت ہی زیادہ پسن آتی یا کھاتے ہیں ہمارس مشمت Playstation 2 دور خانو اس کے پارے او Katie اور ہمارنشی کی پاکڑے اللہ lustک كس کچھ پانے ممند supers اب آپ lance اکوڑوں کو ملد شمائے وہ یہاں گ잡ے اور ، commandے میں تگنت یا گ잡ے بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اچھے سے ان سب ہی چیزوں کو چھان لیں گے کیونکہ دیکھیں ان میں لمس ہوتے ہیں اگر ہی لمس ہم کیک میں آئیں گے تو پھر جو ہے آپ کا کیک پھولے گا نہیں اور پھر جو ہے پھٹا پھٹا سا ہوگا تو اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیں اور اس کو ایک سائٹ کر دیں اس کی لیے پھر ہم اس کی تیاری کریں گے بہت ہی اچھی طریقے سے مکس کر کے اور یہاں پہ میرے پاس انسالٹڈ بٹر ایک سالٹڈ بٹر لیا میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے آپ کی ساری چیزیں بیکنگ کے لیے ہم جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں روم ٹیمپریچر کرتے ہیں اور اگر ویپنگ کریم وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں چیل چاہی ہوتی تھنڈی چاہی ہوتی تو یہاں پہ میرے پاس روم ٹیمپریچر پہ دو ایکس ہیں ایک ایک کر کے میں بیٹ کروں گی اور مکھن کو بٹر کو جہاں میں نے بلکل اچھی طریقے سے فلفی ہونے تک اس کو بیٹ کر لیا تھا یہاں آپ کے تقریباً اس بیٹر سے آپ کے تقریباً بارہ جو ہے بارہ سے پندرہ آپ کے جو ہے یہ کپکیک بن کے تیار ہو جائیں گے آپ جتنی کونٹیٹو اس میں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا دوسرا انڈا وہ بھی دون ٹیمپریچر پہ تھا اور اچھے سے بیٹ کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے بیٹ ہونی چاہیے کپکیکس کے لئے جتنی اچھے آپ کی بیٹنگ ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کی کپکیکس بنیں گے اتنی ہی اچھے کیک بنتا ہے بیٹنگ میں کپکیکس میں سب سے زیادہ بیٹنگ کا ایک کمال ہے بیٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ میں نے کیسٹر شگر اس میں ون کب ایٹ کی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے ایٹ کی ہے بلکل تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایٹ کر کے جہے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کی ہے اسی کے ساتھ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جتنے بھی پاوڈر فلور ہیں وہ سب جہے اس میں ارام ارام سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جہے اس میں بیٹ کریں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا یہ جہے گاڑا ہوگیا ہے بہت ہارڈ ہونے لگے تو آپ اس میں ہاف کپ کے قریب جہے لیوک وارم ملک یوز کریں گے مطلب نیم گرم دودھ ہونا چاہیے تھنڈا دودھ بلکل یوز نہیں کرنا ہے نیم گرم دودھ یوز کرنا ہے اس سے جہے آپ کے مویسچر جہے اس سے سوفٹ اور فلافی بنتے ہیں بلکل کپ کےک بلکل سوفٹ بنتے ہیں اب یہ جہے یہاں پہ اس کا بیٹر بلکل کیک تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ کپ کےکس کے مالڈ ہیں تقریباً میں بارک کے قریب بناوں گی آپ اس کو پتیلے میں بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں آپ پتیلے کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیں اور اسی کے ساتھ آپ اس میں ایک سٹین رکھ دیں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سٹین ڈال دیں آپ اسے کے ساتھ آپ اس کو تیس منٹ کے لیے بیک کر لیں پری ہیٹ ہونے چاہیے میں نے یہاں پہ آون کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تاون سیونٹی فائیو سینٹی گریٹ پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے میں اس کو بیک کروں گی اور میں نے اس کی صرف لاؤر روڈ آن کی بھی ہے اپر روڈ آن نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کی اپر روڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ہمیں اس کی لاؤر روڈ آن کریں گے اور یہاں میں اس کو جہے پچیس منٹ کے لیے بیک کروں گی آپ جو ہی اس کو بہت آسانی پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں میں آگر اس ویس میں آپ کو پتیلے میں بنا کر دکھاؤں گی ابھی میں نے اس کو جہے آون میں بنایا ہے جن کے پاس آون ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ ہر چیز کو آسان طریقے سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں یہی آپ بلکل اگر پتیلے میں میں بنائیں گے تو بلکل اس کا یہی ٹیکس جڑے گا اور یہ جو ہے کپککس بن کے بلکل تیار ہے یہ بہت زیادہ گرم ہو رہے تھے تو اس لیے میں نے اس کو ابھی ہٹایا نہیں ہے اس کو ٹھنڈا کر لوں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں سکیورٹ دال کے چیک کیا تو بلکل کلین آیا اس کا مرللہ بلکل اچھی طرقے سے پرفیکٹ تیار ہو چکے اسی کے ساتھ ہم اس کی چوکلیٹ بٹر کریم فروسٹنگ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے روم ٹیمپریچر پہ ون کپ بٹر اور اس کو جو ہے میں بلکل فلافی کر لوں گی بٹر جو ہے بہت اچھی طریقے سے بیٹ ہو جانا چاہیے دیکھیں بٹر کے مقدار کتنی زیادہ ہو چکی ہے جتنا ہم نے لیا تو اس سے زیادہ ہو گیا اور یہ بلکل کیریمی جیسا بن چکے ہیں اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے کوکو پاورڈر ون فورت کپ اس کو اچھے سے ڈال کے بیٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس چوکلیٹ ہے اگر چوکلیٹ چپس ہیں یا چوکلیٹ ہے تو آپ اس کو ملڈ کر لیں میں نے یہ سائٹ پہ ہی چوکلیٹ کو ملڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہاف کپ کے قریب تقریب میں اس میں چوکلیٹ اسی کے ساتھ میں نے میں نے 1.5 ٹی سپون 1.5 ڈالے سینس اور سالٹ میں نے ڈال رہی ہوں 1 پینچ سالٹ سے اس کی بہت اچھی زائکہ ہو جائے گا چوکلیٹ میں نے ملڈ چوکلیٹ یوز کی ہے اور یہ میں پاس ملکی ہے زیادہ ڈارک چوکلیٹ نہیں ہے ہاف کپ میں نے اس کی کیکے بچے کے لیے ہم زیادہ ڈارک ایسی نہیں کریں گے تو اس سے بچے پھر کھانے میں کتراتے ہیں اور یہ میں نے ڈال کے بیٹ کروں گی بہت اچھی ترکی سے بیٹ کریں کو دیکھیں آپ جب اس کو بیٹ کریں تو اس کا کلر کتنا ہلکا ہو گیا اور اسی کے ساتھ میں نے لے لیا سٹار نوزل اور آئس بیک میں میں نے ڈال دی ساری فروسٹنگ اس کو جو بلکل اچھی طریقی آپ کے ٹھنڈے ہونا چاہیے اگر آپ کپکک گرم اور فروسٹنگ آپ کی پھر اس سے پگل جائے گی کیونکہ بٹر کی میں اس سے بٹر بلکل گرمائش میں پگل جائے گا آپ جس طریقے سے چاہیں اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں بچے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اگر ان کو ڈیزائن بنے یا سٹار بنا لیں آپ فلاور بنا لیں اس سے آپ بہت ہی قسم کے سٹار نویل سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فلاور بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روز کا فلاور بھی اس میں اس کے اوپر سے چاہیں چوکلیٹ چپس چاہیں آپ بچوں کے لیے سپرنکل کی جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہر طریقے کی رنگ برنگ سے آتی ہیں ریڈ آتی ہیں سلور بالس آتے ہیں آپ سب بچے بہت زیادہ پسند کرتے بچوں کے لیے بہت اچھے بڑے بھر بھر انجوائے کر سکتے ہیں دیکھ کتنا مزیدار بن کر تیار ہوا ہے دیکھ میں کتنا خوبصورت لگ رہے آپ بلکل اس کو بہت سانی طریقے سے گھر میں پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں فروسٹنگ دیکھیں آپ اس کے کتنی اچھی تیار ہوئی ہے بلکل اگر یہ گرم ہوتے کپکیکس اور فروسٹنگ اس کی پگل جاتی اگر آپ کو ہماری ریسپیس اچھی لگتی تمہاری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ریسپیس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تب تک کیلئے اللہ حافظ